معصومیت بھرے پرانے دور میں علماریوں میں اخبارات بھی انگریزی کے پچھائے جاتے تھے کہ ان میں مقدس کتابوں کے حوالے نہیں ہوتے چھوٹی سی چھوٹی کوتہی پر بھی کوئی نہ کوئی سنا سنایا خوف آڑے آ جاتا تھا زمین پر نمک یا مرچیں گر جاتی تھی تو ہوش و حواس اٹھ جاتے تھے کہ قیامت والے دن آنکھوں سے اٹھانی پڑیں گی گداغروں کو پورا محلہ جانتا تھا اور گھروں میں ان کے لیے خصوصی طور پر کھلے پیسے رکھے جاتے تھے محلے کا ڈاکٹر اے کی سرنج سے ایک دن میں پچاس مریضوں کو ٹھیکے لگاتا تھا لیکن مجال ہے کسی کو کوئی انفیکشن ہو جائے یرکان یا شدید سردرد کی صورت میں مولوی صاحب ماتے پر ہاتھ رکھ کر دم کر دیا کرتے تھے اور بندے بھلے جنگے ہو جاتے تھے گھروں میں خط آتے تھے اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ڈاکیے سے خط پڑھواتے تھے ڈاکیا تو گویا گھر کا ایک فرد شمار ہوتا تھا خط لکھ بھی دیتا تھا پڑھ بھی دیتا تھا اور لسی پانی پی کر سائیکل پر یہ جا وہ جا امتیانات کا نتیجہ آنا ہوتا تھا تو نصر من اللہ وفتح قریب پڑھ کر گھر سے نکلتے تھے اور خوشی خوشی پاس ہو کر آ جاتے تھے یہ وہ دور تھا جب لوگ کسی کی بات سمجھ کر اوکے نہیں ٹھیک کہہ کہا کرتے تھے موت والے گھر میں سب محلے دار سچے دل سے روتے تھے اور خوشی والے گھر میں حقیقی کہہ کہہ لگاتے تھے ہر ہمسایہ اپنے گھر سے سالن کی ایک پلیٹ ساتھ والوں کو بھیجتا تھا اور ادھر سے بھی پلیٹ خالی نہیں آتی تھی میٹھے کی تین ہی اقسام تھی حلوہ، زردہ چاول اور کھیر آئس کریم دکانوں سے نہیں لکڑی کی بنی ریڈیوں سے ملتی تھی جو میوزک نہیں بجاتی تھی گلی گلی میں سائیکل کے مکینک موجود تھے جہاں کوئی نہ کوئی محلے دار کمیس کا کونہ موہ میں دبائے پمپ سے سائیکل میں ہوا بھرتا نظر آتا تھا نیاز بٹتی تھی تو سب سے پہلا حق بچوں کا ہوتا تھا دودھ کے پیکٹ اور دکانیں تو بہت بعد میں وجود میں آئیں پہلے تو لوگ بہانے سے دودھ لینے جاتے تھے گفتگو ہی گفتگو تھی، باتیں ہی باتیں تھی، وقت ہی وقت تھا گلیوں میں چار پائیاں بچھی ہوئی ہوتی تھی محلے کے بابے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تھے اور پرانے بزرگوں کے واقعات بیان کر رہے ہوتے تھے جن گھروں میں ٹی وی آ چکا تھا انہوں نے اپنے دروازے محلے کے بچوں کے لیے ہمیشہ کھولے رکھے تھے مٹی کا لیپ کی ہوئی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا دیتا تھا لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا ہم قدیم سے جدید ہو گئے اب باورچی خانہ سیڑیوں کے نیچے نہیں ہوتا خانہ بیٹھ کر نہیں پکایا جاتا دسترخوان شاید ہی کوئی استعمال کرتا ہو منجن سے ٹوٹھ پیسٹ تک کے سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہتر کر لی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں اس قدر سہولتوں کے باوجود ہمیں گھر میں ایک ایسا ڈبا ضرور رکھنا پڑتا ہے جس میں ڈپریشن، سردرد، بلٹ پریشر، نید اور ویٹامنز کی گولیاں ہر وقت موجود ہوں